بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ایک باپ بیٹے کی کہانی ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو بیٹا حیران ہوا کیونکہ میاں بیوی بچوں سمیتھن سے خوشی کی زندگی گزار رہے تھے بیوی میاں کا خیمت کرتی ہر حالت میں صبر و شکر سے رہتی مگر والد بزد تھے بیوی کو طلاق دو اور دھلی یہ دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا کہا تو ان کے بیٹے نے طلاق دے دی بیٹا بڑا پریشان ہوا ایک طرف باپ کا حکم دوسری طرف بیوی بچوں کے مستقبل کا سوال اگر باپ کا حکم مانتا تو بیوی بچوں کا مستقبل تباہ ہو جائے گا اگر حکم کے خلاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نوجوان نے یہ سن رکھا تھا کہ مفتی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے اس نے سوچا موقع اچھا ہے چلو اس بات کو عزماتے ہیں وہ خوف اور امید کے جذبات لے کر مفتی صاحب کے پاس پہنچا مفتی صاحب نے نوجوان کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں نوجوان کو ان کے لیجے میں ہمدردی نظر آئی نوجوان نے سارا مسئلہ مفتی صاحب کو بیان کیا سارا مسئلہ سن کر مفتی صاحب بولے کچھ اور آپ کہنا چاہیں گے نوجوان بولا ہاں ایک اہم بات جاد آئی میری بیوی میرے باپ کے لیے حقہ نہیں تیار کرتی اب آپ بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب بولے اگر مسئلہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے بیان کیا ہے اگر آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور آپ اسماعیل علیہ السلام کی طرح ہیں تو طلاق دے دیں ورنہ نہ دیں تو دوستو پیغمبروں کے جیسا اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا مطلب عام انسان میں سے کسی کا باپ کسی کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نہیں ہو سکتا امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پیغم پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چیلس سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ